ہلو گائز اسلام آئیکم آج ہم دیکھیں گے اسی ویڈیو جس میں بتایا گیا ہے کہ فجر کے نماز میں کیسے اٹھے تو چلو ویڈیو سلو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب میں فجر کی نماز میں اٹھنا تو چاہتا ہوں لیکن اٹھ ہی نہیں پاتا ہوں مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں پلیز کچھ بتائیے کہ میری فجر کی نماز نہ چھوٹے یہ ایک بڑا اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں یہ چاہتے تو ہیں کہ فجر کی نماز میں اٹھیں لیکن اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں انہوں نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ مفتی صاحب آگ کھل جاتی ہے لیکن نیند کا غلبہ بہت زیادہ رہتا ہے کچھ ایسا بتا دیں کہ فجر کی نماز میں پڑھنے لگوں اس سلسلے میں ان کے جواب میں میں نے پانچ باتیں لکھی ہیں اور آپ کو یہ پانچ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں ان پانچ باتوں پر اگر آپ لوگ عامل کر لیں تو میں گیرنٹی دے رہا ہوں ہنڈرڈ ون پرسنٹ فجر میں آپ کی آنکھ بھی کھلے گی اور نیند آپ کو بلکل بھی نہیں ہوگی فجر میں اٹھنا بہت آسان ہو جائے گا یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ فجر کی نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے یہ سمجھ لیں آپ کہ شیطان کے چنگل میں شلے گئے ہوں یعنی ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص سو رہا ہوتا ہے اور اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور سورج نکل آتا ہے وہ سوتا ہی رہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پشاپ کر دیتا ہے شیطان کان میں پشاپ کر دیتا ہے اس کا مطلب کہہ یعنی شیطان کا قبضہ ہمارے اوپر ہو جاتا ہے شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے شیطانی اثر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے ہے نا تو ساری مصیبت کی جوڑا جو ہے نا شیطانی اثر کی بے برکتی کی نہوست کی فجر کی نماز کو چھوڑنا فجر کی نماز میں جو ہے نا گھر قبرستان بنے ہوتے ہیں ہمارے تو بھائی فجر کی نماز کی فکر کرنا چاہیے یہ پانچ چیزوں پر آپ عمل کیجئے پہلا کام تو ہے کہ پہلے سونے کی کوشش کریں ایک عام ٹرینڈی بن گیا ہے کہ لوگ بارہ بجے تک ایک بجے تک دو بجے تک جاگتے ہیں دو ڈھائی بجے سوتے ہیں جب کوئی دو ڈھائی بجے سوئے گا تو فجر کی نماز میں کیسے آپ کھلے گی کیونکہ چھے گھنٹے چھے یا سات گھنٹے کم سے کم نین کو پورا ہونے کے لیے چاہیے ہے نا چھے سات گھنٹے تو کم سے کم چاہیے اب جب آپ سو گئے دو بجے تو چھے گھنٹے بعد آپ کی جب آنکھ کھلے گی تو آٹھ نو بج رہوں گے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اب سو جاؤ اور گاؤں دیہاتوں میں آج بھی یہی دیواج ہے لوگ آٹھ نو دس پلاسٹ پلاسٹ جو ہے نا وہ دس ہے سو جاتے ہیں چار بجے آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ دس بجے بھی اگر کوئی سو گیا تو چھے گھنٹے ہو رہے ہیں چار بجے آٹھومیٹکلی آنکھ کھل جائے گی جب آپ کی نیند پوری ہوگی خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی تو پرابلم یہ سب سے بڑی جو جڑ ہے نا پرابلم کی وہ یہی ہے کہ ہم جو نا سوتے ہی لیٹ ہیں اسی لئے پہلے سونے کی کوشش کیجئے اب چونکہ جلدی سے یہ آپ کا ٹائم ٹیبل نہیں بن پائے گا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ہمت کر کے پہلے دن جلدی اڑ جانا ہے پھر آپ کو دن میں نیند آئے گی تھوڑا سا سستی آئے گی آپ کو وہ منیج کرنا ہے اور جیسے ہی عشاء کی نماز کے بعد آپ فری ہو جائیں فوراں سو جائیں تو پہلا کام پہلے سونے کی کوشش یہ تو بنیاد ہے آپ ایسے سمجھ لوں ٹھیک ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو الارم لگانا ہے دو تین الارم لگا کے سو آپ ایک الارم بند ہوگا پانچ پانچ منٹ کے گیپ کے بعد الارم بچتا رہے اور ایک الارم دور لگا کے رکھو ایک تو تھا نا ہاتھ کے قریب فوراں آپ نیند میں تھے بند کر دیا تھوڑا سا دور لگا کے رکھو تو الارم لگاؤ تیسرا فکر پیدا کرو یہ سوچو جو میں نے ابھی حدیث سنائی کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان کا سر اس کے اوپر ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو خیر و برکت کے دروازے اس کے لئے کھلتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑنا ایک نماز کو چھوڑنا یہ ایسے ہے کہ دنیا کی دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہمارا ہو جائے آدمی کو اگر پتہ چل جائے نا کہ فجر کی نماز کو چھوڑنے کا میرا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے گا تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا فرق اس کو فجر کی نماز چھوڑنے پر پڑے گا تو اسی لئے فکر پیدا کریں کہ بھائی آخرت میں میرا کیا بنے گا مجھے دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے فکر پیدا کریں کیونکہ جب فکر ہوتی ہے نا تو پھر خود بخود آنکھ کھلتی ہے آپ کی اگر پانچ بجے کی فیلائٹ ہو آپ کی اگر چار بجے کی فیلائٹ ہو ٹرین ہو تو آٹومیڈکلی آپ کی آنکھ کھلے گی ہر آدھے پانچ گھنڈے بعد آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور بھائی فیلائٹ ہے تو جتنی فکر ہوتی ہے اتنا پھر آدمی اگدم attention میں رہتا ہے alert رہتا ہے تو فکر پیدا کریں چوتھا چوتھا کام ہے دعا کر کے سوئیں جب بھی سوئیں تو دعا کر کے سوئیں کہ اللہ میں تو فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں میری آنکھ نہیں کھل پاری ہے روزانہ دعا کر کے سوئیں لٹے لٹے دعا کر لیں کہ اللہ فجر کی نماز میں اے اللہ تو چاہے تو دو گھنٹے میں بھی نیند پوری کرا سکتا ہے مالی جی آپ لیٹ سوتے ہیں کسی وجہ سے آپ کے نہیں بن پارا ٹائم ٹیبل فجر کی نماز کی لئے اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ اللہ میں تو نماز پڑھنا چاہتا ہوں دیکھیں ٹائم ٹیبل ہی نہیں بن پارا ہے اللہ تو میری دو گھنٹے میں ہی نیند پوری کر دے اللہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھا دے مجھے حمد دے دے حلی جی آپ کی آنکھ آٹھ بجے کھلی آپ کی آنکھ نو بجے کھلی تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے فوراً اٹھ کر سب سے پہلے آپ وضو کریں اور قضا نماز پڑھیں فجر کی فوراً کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے کہ کوئی نماز اگر کسی مسلمان سے چھوڑ جائے یا پڑھنے سے رہ جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے ہے نا تو فوراً اس نماز کو پڑھیں تو آپ کی آنکھ کھلی آٹھ بجے نو بجے اور روزانہ ہی آپ کی آنکھ آٹھ نو بجے کھل رہی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قضا نماز پڑھو گے آپ فوراً فجر بعد میں کچھ اور کام کرنا ہے ناشتہ بعد میں آفس کے لیے تیار ہونا ہے بعد میں کچھ بھی کام آپ کو بعد میں کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو قضا نماز پڑھنی ہے اور قضا نماز پڑھنے کے بعد دو یا چار رکعت نفل نماز آپ کو ایکسٹرا پڑھنی ہے کس وجہ سے پڑھنی ہے توبہ کے لیے کہ اللہ میری فجر میں آکھ نہیں کھل پائی میں بہت گنے گار ہوں یا اللہ یہ چار رکعت چھے رکعت ایکسٹرا اس کے کفارے کے لیے کہ میں اٹھ نہیں پایا تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو یہ پانچ کام کرنے سے اگر آپ ان پانچ کاموں کو کر لو فجر کی نمازوں اٹھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو یہ پانچ کام آپ کیجئے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے پورا یقین ہے کہ آپ کی فجر کی نماز میں آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے دوسرے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ یہ پانچ عمل کر کے لوگ فجر میں اٹھنے والے بن جائیں دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو گائز یہ ویڈیو کسی لگی کمینٹ میں بتائیں ہوگے اللہ پیس گائز